حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ریش نچانے والا نظر آیا پوچھا تم کون ہو تو بولا کلندر اس زمانے میں ریش نچانے والے کو بھی کلندر کہتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیئے یہ بات اس ریش نچانے والے کو پسند نہ آئی کہنے لگا آپ کون فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہنے لگا آپ کیسے کلندر ہیں نہ آپ کے پاس ریش نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے فرمایا پہلے تم دکھاؤں پھر میں دکھاتا ہوں ریش والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریش کھڑا ہو کر ناچنے لگا اس نے کہا آپ کی باری ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹینیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا محولی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گردو گبار جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ سبزہ وادیاں نہ موسم گرم نہ تھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپائیوں کا گوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف پڑ رہا ہے وہ کبرا گیا کہ آج تو جان گئی پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سلار آگے بڑھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا صبح سلار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں گائب ہو گئے تھے آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کار رہی ہے اور ملکہ علیہ کا رو رو کے برا حال ہے اب وہ حران پریشان شاہی گوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل پہنچا تو عظیم لشان امارت دیکھ کر حران اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلاش گوا کرتی لپڑ گئی کہاں رہ گئے تھے آپ سب بھول کر ناد ہو گئے شاہی پشاک پین کا تخت پر بیٹھ گیا سالوں گزر گئے بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے بڑاپا آگیا جسم سے جان مول سے ذائقہ چلا گیا ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جست جو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکت تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی مجود ہیں سوچا چلو دیکھتے ہیں اور درختوں کے بیچ سے گزرا محول بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا رشو ڈگڈگی پڑی تھی وہی گرمی وہی کردو گوار پیچھے دیکھا تو حضر لال شباد قلندر رحمت اللہ صدقار کھڑے تھے اس کی آلت گیر ہوگی بولا جناح میری سلطنت میری ملکہ میرے شہزادے تو آپ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا جیسے ڈگڈگی بجا کر تم نے مجھے رشو کا تماشا دکھایا ہے اور میں نے تجھے جا کے تماشا دکھایا ہے لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تم نے آگے جانا ہے واپس نہیں آنا کیونکہ جب تم واپس آگے تو یہ تماشا ختم ہو چکا ہوگا اور وہ قلندر رشق کو لے کر واپس اپنی منزل کی طرف چلا گیا اور پوری زندگی اسی خواب کو سوچنے لگا جو حضرت لال شباز قلندر رحمت اللہ لہنگ کی وجہ سے دیکھا تھا اور سچ کہتی ہے دنیا یہ سب تماشا ہے ہر کوئی یہاں پہ کلندر ہے اور ہر کوئی یہاں پہ آ کر اپنا تماشا کرتا چلا جا رہا ہے